ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب سواگت کرتا ہوں میں آپ سب کا ایک بار پھر ہمارے اپنے یوٹیوب چینل انسپائر فیزیس کلاسیز میں اور آج سے ہم اس شروعات کے نظرہ رہے ہیں بی ایس ایف ایسی آر آرم کے لیے فیزیس کے موک ٹیسٹ آج ہم کریں گے موک ٹیسٹ نمبر ایک اور ہماری جو ایسی آر آرم کے ایکزام ہے وہ ہماری کب ہونے والی ہے بیس بائیس نومبر ہوگی اور تب تک یعنی بائیس نومبر تک ماں آپ کو اسی پرکارسٹ ریگولر ہمارے فیزیس کے موک ٹیسٹ ہیں وہ پروائیڈ کروایا ہوں گا اور جس ٹائپ سے یعنی اس میں کیوسن پوچھے گئے ہیں دوزار گونیسی میں دوزار سولہ میں اسی لیول کے جو کیوسن ہے وہ آپ کو اس موک ٹیسٹ میں پروائیڈ کروایا جائیں گے میں نے آپ کے لیے ایک سیریز سٹارٹ کر رکھی ہے اب چل رہی ہے الیکٹرو اسٹیٹک سے اس کے اندر کیا کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی فیزیس کے چیپٹر ہوں گے اس کو ہم ہر ایک ٹوپی کو بلکل کنسپٹ کے ساتھ کیلئر کریں گے تو آج شروع کریں ہمارے موک ٹیسٹ نومبر ایک کی تو اس کا جو پہلا کیوسن ہوا آپ کے اسکین پر ہے اور یادی آپ نے پہلے کہیں سے بھی فیزیس پڑھ رکھی ہے تو پہلے آپ اس کو جو خود سے سول کرنے کی کوشش کریں یادی پھر نہیں آتا تو میں آپ کو سولیشن بتاؤں گا اور ہر ایک اوپسن ہے ان کو ہر ایک انوز کا بھی کنسپٹ ساتھ ساتھ کیلئر کرتا جاؤں گا تو پہلے کیوسن میں کیا پوچھا گیا کہ کسی وستو کی ٹھنڈک یا گرمی کا ماپن تاپ کہلاتا ہے یہ پریباسہ آدھاریت ہے اس کیوسن میں آپ کو بتانا کہ جو ہماری تاپ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کسی وستو کی ٹھنڈک یا گرمی کا جو ماپن ہوتا وہ ہی ہمارا ٹیمپریچر کہلاتا ہے اور اس کیوسن میں آپ کو بتانا کہ جو ہماری تاپ کی تو ابھیدارنا ہے یا اس کو ڈیفینیشن ہے یہ آپ کو بتانا کہ کون سے نیم پہ ڈاریت ہے اسمہ گتیکی کے سنے و نیم پر اس کے پرثم نیم پر یا اسمہ گتیکی کے دیوتی نیم پر یا نیوٹن کے سیتلن نیم پر تو بتائیں اس کا رائی ٹیم سر کیا ہوگا دوستو تو یا آپ نے کہیں سے بھی فیزکس پڑی ہے کسی بھی ٹیچر سے پڑی ہے تو آپ کو کیا ہے کہ پہلے خود سے اس کیوسن کو سول کرنے کی کوشش کرنا ہے اپنا رائیس یعنی رائیٹ اوپسن چونی ہے اس کو اٹیمپٹ کیجئے یا آپ کو نہیں آتا ہے تو ماں آپ کو ہر ایک اوپسن ہے اس کو کنسپٹ کے ساتھ یعنی کیلئر کروں گا تو آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا اس کا یعنی رائیٹ اوپسن نمبر اے والا تُویرین میں ہیں تو ہمیں کیا کہتا ہے ک proper اوپسن کیسے دے کا اوپسن کیوں کہ اپسن کے لئے وقت میں یہ کسی یعنی اس کا اس کو ٹیمپریسٹ سے برابر ہے determiningDeliverON میں ہے یہکلاہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ اے اور بی کا ڈیمپریسٹ ہوگا وہ بھی امارا ایک دوسرے کے ایکوال ہوگا یعنی ٹی ایس اگل ٹو ٹی بی ہوگا یا کہے گا کہ اے اور بی بھی ایک دوسرے تاپ یہ سامنے میں ہوں گے یہ ہی ہمیں کیا بتاتا ہے اسمہ گتی کا سننے اور نیم کا کتھنے ہی ہے اور اس سے ہمیں کیا پرابط ہوتے ہیں کہ ٹیمپریٹس کے بارے میں بتا رہا ہے تو اپن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تاپ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو یعنی پردشت کرتا ہے یا لکھ سکتے ہیں کہ تاپ کی جو اویدارن ہوتی ہے اس کو ویقت کرتا ہے اسمہ گتی کا جو پرثم نیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کی کوئی وشتو آپ کے پاس گیس ہے اس کو یا دی اپن ہیٹ دیں گے گرم کریں گے یعنی کوئی اسمہ دیں گے تو وہ ہے کیا کرتی ہے ایک تو اس کے آئیت میں پرسار کرے گی اور دوسرا اس کے جو انہوں ہوتے ہیں اس کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اس میں یعنی انکریز کرتی ہے اس کو یعنی بڑھاتی ہے تو اپن کہیں گے اس کے جو آنتری کو جا ہے اس کو بڑھائے گی تو اسمہ گتی کا پرثم نیم ہوتا ہوتا ہو میں کیا کہتا ہے کی کسی گیس کو دی گئی اسمہ یعنی کی اسمہ میں جو پریورتن ہوگا وہ اس کے دوارہ کیے گئے کاری ہے یعنی اس کے آئیتین میں جو وردی ہوگی ہم سبھی جانتے ہیں کی آئیتین میں وردی ہونے پر کیا ہوتا ہے کی اس گیس کے دوارہ کاری کیا جاتا ہے اور آئیتین میں کمی ہونے پر یعنی گیس پر کاری کیا جاتا ہے تو یہاں پر وردی ہو رہے ہیں تو اس کے دوارہ کیا گیا کاری ہے پلس کیس کا اینٹیک انرڈی میں وردی یا بولتے ہیں اس کے انٹرنل انرڈی ہوگی اس کے آنترکلزہ ہوگی اس میں جو وردی ہوگی ان دونوں کے یوک کے برابر ہوگا یعنی جو اس میں دی جائے گی وہ اس کے دوارہ کیا گیا کاری ہے اور آنترکلزہ دونوں میں یعنی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے یا بٹ جاتی ہے تو ڈیلٹا کیوں is equal to ڈیلٹا و پلس ڈیلٹا یوں ہوتا ہے تو یہاں سے ایک یوسن اور پوچھا جاتا ہے وہ یاد اکھنا آپ کو پوچھ لیا جائے گا کہ جو آنترک انرجی ہوتی ہے انٹرلین انرجی ہوتی ہے آنترک جو ہوتی ہے وہ اسمہ گتکی کے کون سے نیم دوارہ پردست کی جاتی ہے کون سے نیم دوارہ ویکت کی جاتی ہے تو وہاں پر اس کا رائٹنس روگاو یعنی کہ پرثم نیم کیونکہ جو ہمارا ڈیلٹا یوں یہاں پر ہمارا سیدھ ہوتا ہے تو یاد اکھنا جو آنترک انرجی کو ویکت کرتا ہے وہ کونسا کرتا ہے اسمہ گتکی کا پرثم نیم اور جو تاپ کی اپ دھانا کو ویکت کرتا ہے وہ کرتا ہمارا سننے وانیم اور اسمہ گتکی کا جو دیوتی نیم ہے وہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ ہمارا اس دیوتی نیم میں یہی کہتا ہے کہ دنیا میں آتا کوئی بھی ایسا انجن یا ہیٹ انجن سباؤ نہیں ہے جو یادی اس کو دی گئی یعنی کوئی بھی ہماری اسمہ دیتے ہیں اور اس کو پون روپ سے کاریا میں چینز کر لیں یعنی یہ ہے انرجی کا ویسٹر ضرور کرتا ہے اس کی دخشتہ کبھی بھی ہماری ہنڈیڑ پرسینٹ نہیں ہو سکتی یہی ہمیں کیا بتاتا ہے اسمہ گتکی کا دیتین میں یہی بتاتا ہے تو یہاں سے بھی ہمیں یعنی کی کوئی آنترک اور جائے آپ کی کوئی بھی دھانے ویکتے نہیں ہو رہی ہے نیوٹرن کا سیتلا نیم اس کو بھی نوٹ کر لیں نیوٹرن کا سیتلا نیم کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک پدارت ہے اس کا تیمپریچر ہمارا henita2 है اور اس کا تیمپریچر ہمارا henita1 ических בת tresp یہ ہے کس کے برابر ہوتی ہے وستو کا تیمپریچر مائنس ٹھٹا ون یعنی واتاورن اور وستو کے تیمپریچر میں جتنا زیادہ ڈیفرینس ہوگا سیتلن کی در اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ ہمیں کون بتاتا ہے نیوٹن کا سیتلن نیم بتاتا ہے تو اس پرکار سے اس کو بھی یاد دیکھنا یہاں سے اس کا ڈائریکٹ یعنی کئی بار یہ فورمولا پوچھ لے جاتا ہے کئی بار آپ کو یہ پوچھ لے جائے گا جو ہمارے کوئی بھی وستو ہے اس کے ٹھنڈے ہونے کی در ہوگی وہ کس کے سماؤن پاتی ہوتی ہے تو یاد دیکھنا جو ہمارا نکائی ہوتا ہے جو پریویس ہوتا ہے ان کا تیمپریچر ڈیفرینس ہوتا ہے اس کے سماؤن پاتی ہوتی ہے تو اس پرکار سے پر چلتے ہیں ہمارے آج کے سیکنٹ کی انسٹ پر اس کا تو رائی ٹیون سروپسن نمبر ایوار لاؤگا یعنی اسمہ گتھکی کے سننے اور نیم پر ہماری چطاب کی عبدان ہوتی ہے وہ وقت ہوتی ہے اب دوسرا جو کیسن ہے اس میں آپ کو کیا بتانا ہے کہ سیہ سنزک بل نیم نمی سے کن کی بیچ کاریا کرتا ہے آپ کو بتانا ہے دوستو ہمارا سیہ سنزک بل ہوتا ہے یعنی ہمارے انترانوی گول یعنی کیا کہتا ہے انترانوی گول کسی کہتے ہیں کہ ایک گیس ہے یا کوئی الگ الگ گیسے ہیں تو گیسوں کے جو انو ہوتے ہیں یا ایک ہی گیس کے انو ہوتے ہیں ان انو کے مدے جو اٹریکشن فورس لگتا ہے جو آکرشن بل لگتا ہے اسے ہی اپن انترانوی گول کہتے ہیں اور یہ دو پرکار کی ہوتے ہیں یاد رہنا پہلا ہمارا ہوتا ہے سیہ سنزک بل دوسرا ہوتا ہے ہمارا اے سنزک بل اے سنزک بل تو آپ کو بتانا ہے کہ جو سیہ سنزک بل ہوتا ہے وہ کن کے بیچ کاریا کرتا ہے جم کے پردارتوں کے بیچ ویپین پردارت کے انو کے بیچ ایک ہی پردارت کے انو کے بیچ یا اپروکت میں سے کوئی نہیں دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیہ سنزک بل اور دو اے سنزک بل ہیں دو پرکار کے جو انترانوی گول ہوتے ہیں تو ان کی ڈیفینیس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے سیہ سنزک بل کیا ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی دو گیسے ہیں یدی ان ایک ہی گیس کے دو انو ہیں ان کے مدے کے اندر جو آکرشن فورس لگ رہا ہے اٹریکشن فورس لگ رہا ہے سنزک بل تو اس پرکار سے یعنی دونوں ڈیفینیس آپ کو گیلئر ہو گئی ہوگی تو یہ جو سیہ سنزک بل ہے ہمارا کی ہو جائے گا اے کی پردارت کے انو کے بیچ لگنے والا بل ہوگا تو اس کا جو رائے ٹنسٹ ہو جائے گا وہ جائے گا اپسن نمبر سی یہاں پر دیا ہوا ہے چوم کے پردارتوں کے بیچے تو چوم کے پردارتوں کے بیچے تو ہمارا چوم کی اپل لگتا ہے تو اس کا جو ہمارا رائے ٹنسٹ ہو جائے گا وہ جائے گا کونسا اپسن نمبر اے والا سوری دوستو اپسن نمبر اے میں تو چوم کے بلائے گا اس کا جو رائے ٹنسٹ ہوگا وہ اپسن نمبر سی یعنی سہ سنزک بل کن کے بیچ کاری کرے گا اے کی پردارت کے انو کے بیچ اب چلتے ہیں تھرڑ کیوشن پر تھرڑ کیوشن میں کیا آپ دانا ہے کہ یہ دی گرتویے پر بھاو کم ہو تو نمبر میں سے کون سا بل بدلے گا آپ کو بتانا ہے کہ یہ دی گرتویے پر بھاو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا بل ہوگا جو ہمارا چینج ہوگا پہلا آپ کو دیا ہے سیان بل دوسرا دیا ہوا ہے آرکیومیٹریز کا بل اور تیسرا جو دیا ہوا ہے اس کے اندر استرویدت بل اور چوتھا ہے اپروپ میں سی کوئی نہیں تو بتائیں اس کا رائے ٹنسٹ کیا ہوگا سب سے پہلے دوستو آپ کو سیان بل آپ کو پتانا ہے یہ کیا ہوتا ہے سیان بل اس بل کو کہتے ہیں کہ یہ دی ہمارا کوئی بھی لکویڈ ہے وہ کسی سرفیس پر رہنے کی یعنی کہ ڈھلان میں بھہ رہا ہے یا نیچے کی اڑ جا رہا ہے تو اس کی جو ستہ ہوتی ہیں ان کے مدے میں جو ہمارا ایک فورس لگتا ہے جو اس کی گتی کا اوروت کرتا ہے اسے ہی اپن کہتے ہیں سیان بل یا جو یہ گن ہوتا ہے جو اوروت کرنے کا اس کو کہتے ہیں سیان تا اور اس کے اندر جو فورس کاری کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں ہی اپن سیان بل تو سیان بل کا جو فورمول ہوتا ہے وہ یہاں دکھنا ہمارا فیجیوگل ٹو مائنس کے نیٹا اور یہ ہوتا ہمارا ڈی وی اپون میں ڈی اکس یعنی وی ایک پر ہونتا تو یہاں پر ہمارا دیکھتے ہیں کہ جو سیان بل کا جو فورمول آتا ہے یہاں پر ہمارا کئی بھی پر اس کے اندر جی نہیں آ رہا ہے تو یہاں گرتی پرباہ پر ڈیپینڈ نہیں کرے گی آرکیمنٹیز کا جو ہمارا اچھال بل ہوتا ہے یا اتپلاون بل ہوتا ہے یہ کس کے برابے یہ کیا ہوتا ہے دوستو یہاں دی آپ کے پاس کوئی لیکویڈ رکھا ہوا کوئی پاتر کے اندر اس کے اندر کوئی وستو یا تو پون روپ سے ڈوبائی جاتی ہے یا آنسک روپ سے ڈوبائی جاتی ہے تو یہ لیکویڈ کیا کرتا ہے اس کے اوپر کی اور ایک فورس لگاتا ہے یہ جو فورس لگاتا ہے یہ اس کو اپن اچھال بل کہتے ہیں اتپلاون بل کہتے ہیں اور اس کا جو فورمول ہوتا ہے F is equal to یہ یا دکھنا اس کا فورمول ہوتا ہے ہمارا V رو جی اس کا فورمولہ کیا ہو جائے گا V رو جی یہاں پر جو V ہوتا ہے یہ ہمارے جو وستو اس کے اندر ڈوبائی جا رہی ہے یا جو آدھی ڈوبی ہوئی ہے یعنی جو پانی کے اندر اس کا جو آئیتن ہوتا ہے وہ ہمارا آئیتن ہوتا ہے رو کیا ہوتا ہے یہ امارا جو لیکویڈ ہوتا ہے اس کا گھرنتو ہوتا ہے اور جی کیا ہوتا ہے یا پر گھرتی تورن ہے تو اس پرقار سے جو آرکیومیٹیز کا جو اچھال بل ہے وہ کس پر نبر کر رہا ہے گھرتی یعنی جی پر نبر کرتا ہے تو اس پرقار سے اس کا رائیٹن سے رجائے گا آپسنم نمبر بی والا یعنی یہ ہے اس پر ویاد کرتی ہے اس تھیر یعنی ویدت پل کلان بل کا فورمولا آپ کو پتا ہوگا ایف ایس اکول ٹو مانا کیا ہوتا ہے کہ کیو ون کیو ٹو اپون میں آر اسکار ہوتا ہے تو اس کے اندر پر کہیں پر بھی ہمارا جی نہیں آ رہا ہے تو یہاں پر بھی گرتیوں پر واپن نیبر نہیں کرتی ہے تو گرتیوں پر واپن کم ہونے پر کون سا بل بدلے گا تو اس کا رائیٹویں سر جائے گا آپوانبالہ آپ کو یعنی فورمولا میں نے آپ کو بتایا ہے نئے بھائی میں ہیں اور ان کے کہ میں آپ کو بتات کریں تو اگلایا یrement ہے جو دوسری شی rounded تاغول Wor بھی ہامارے چیپٹر جو ہمارے ٹوپیٹ ہوں گے ، اس کے اندر ہر کنسپٹ کیلئے کریں Crypto پر بیٹین جی置و نہ تک ہوں گا، اس کے پور مٹ میں ، یہ فورمولا کیسے آیا اس کے بارے میں موسکے بارے میں بات کریں گے evet اب چلتے ہمارے telesparent پر ہمارا چوتھا ہوڑ اور اسچاندہ ہے اس درمان والے روکیٹ میں اندر کی خپت چالیس کیجی پر تیس سیکنڈ سے ہو رہی ہے روکیٹ میں پانچ گناہ دس کی پاور چار میٹر پر سیکنڈ کے ویگ سے گیس نسخہ سیت ہو رہی ہے تو روکیٹ کا پرنود کا مان کیا ہوگا بہت یہ اچھا کیوزن ہے اس میں کیا دیا ہو ہے کہ آپ کے پاس کوئی روکیٹ ہے وہ آئیس پرکار شاہن کی کسی داریک سم گتی کر رہی ہے تو پیچھے سے جو کیسے سی سہنی نکل رہا ہے وہ کس سے نکل رہا ہے پانچ گناہ دس کی پاور چیار میٹر پر سیکنڈeffect کی ویلوسیٹی سے نکل رہا ہے اور پоротی سیکنڈ میں یعنی پرتی سیکنڈ میں دی ای ایم اپون میڈ ڈی ٹی اس کا جو ماس نکل رہا ہے کیتنا ہینہ اندر پہہ رہا ہے وہ نکل رہا ہے چاریس کیجی پر سیکنڈ ہے چاریسаю پر سیکنڈ تو آپ کو کیا بتانا ہے کی جو اندر کے دوارہ اس پر جو بل لگا جائے گا فورس لگا جائے گا وہ کتنا ہوگا تو جو ہمارا نیوٹن کا دیتوی نیم ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو بل ہوتا ہے وہ سمویگ بھی پریوتن کے در کے برابر ہوتا ہے یہ آپ نے سب نے پڑھا رکھا ہوگا دوستو یہاں پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ پی ایس ایکول ٹو ہمارا ایم وی ہوتا ہے یہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ویلو سٹی کا مان یعنی جس ویلو سٹی نکل رہا ہے وہ ماری کونسٹینٹ ہے اور جو ماس ہے وہ روکیٹ کے اندر کتنا ماس وہ ریگولر چینج ہو رہا ہے اتنی سپیر سے بھاہ نکل رہا ہے تو اتنی سپیر سے اس کا ماس ہوگا ہمارا کم ہوتا جائے گا تو ماس میں جو پریوتن کے در ہماری کتنی ہے دی ایم اپون میں دی ٹی ایم ای دی ہوئی ہے تو یہاں پر پی کمان یہ دی اپن ایم وی رکھیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا اپون میں ڈی ٹی ہو جائے گا تو یہاں پر یہ سارے معنی میں دی ہوئی ہیں وی کا معنی آپ کو کتنا دیا ہوا ہے پانچ انٹو میں ٹین کے پاور فور اور ڈی ایم اپون میں ڈی ٹی یعنی ماس کس سپیر سے باہر نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے چالیس کیجی پر منٹ اس کو ایدی اپن سول کرتے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے چالیس کو پانچ سے تو مارا کتنی ہو جائے گا دو سو اور ملٹیپلائی میں چار یعنی اس کو پانچ بولتے ہیں ٹو انٹو ٹین کی پاور شکس تو اس کا جو رائے ٹین سول ہو جائے گا وہ جائے گا اپسن نمر سی والا یعنی اس پر جو بل کاری کرے گا وہ کتن ہو جائے گا دو گناہ دس کی پاور چھے دوستو یاد رکھنا یہ فورمولا جو ہمارا نیوٹن گتی کا جو دیوتی نیم ہے یا نیوٹن کا جو دیوتی نیم ہے وہاں سے میں پرابت ہوتا ہے اور P is equal to مارا یہ ہوتا ہے تو یہ کیسن بار بار پوچھا جاتا ہے ڈائریکٹ کی فورمولا پوچھ لیا جاتا ہے کہ یدی کوئی روکیٹ ہے اس کی جو اندن کی ویلوسٹی آپ کو V دی ہوئی ہے اور جو اندن ہے اس کی جو باہر نکلنے کی کوئی در ہے دی ایم اپون میں دیٹی ہے تو اس پر جو بل لگے گا اس کے دوارے اندن کی دوارا تو ڈائریکٹ یہاں دکھنا وہ مارا کیا ہو جائے گا V into ڈی ایم اپون میں دیٹی ہوتا ہے تو یہی فورمولا میں نے یہاں پر لگایا ہے تو اس سے اس کا جو رائے ٹی انسر ہو جائے گا دو گناہ دس کی پاور چھے اسی پرکار سے چلتے ہیں ہمارے پانچ نمر کے کیوشن پر اور اس کیوشن میں آپ کو بتانا ہے بل 6 آئی کےپ پلس 2 جے کےپ نیوٹن کے کارنے کسی وستو کا ویستاپن ہے 3 آئی کےپ مائنس جے کےپ میٹر ہو تو کیا گیا کار یہ ہوگا اس میں آپ کو کیا دیا بل دیا ہے اور وہ کتنا دے دیا 6 آئی پلس 2 جے کےپ یعنی 6 آئی پلس 2 جے کےپ نیوٹن ہے اور آپ کو جو ڈیسپلیشمنٹ دے دیا ہے اس وہ دیا ہے 3 آئی مائنس جے کےپ یہ میٹر میں دیا ہے اور آپ کو پوچھا گیا ہے کار یہ کتنا ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں جو کاری ہوتا ہے بل گناہ وستاپن ہوتا ہے کاری کا فورمولا کیا ہوتا ہے بل گناہ وستاپن یدی اس کا اینکہ یدی ویکٹر فورم میں دیا ہوا ہو تو یا دکھنا یہ دو ہماری سدیس راسی ہیں اور یہ ہماری عدیس راسی ہے تو سدیس راسیوں سے عدیس کیسے نکالتے ہیں تو اس کا ڈوٹ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ڈوٹ ملٹیپلائی کا مطلب کیا ہو جائے گا f ویکٹر ڈوٹ s ویکٹر اور اس کا جو فورمولا تو آپ نے پڑا بھی ہوگا f s کو سٹیٹا ہوتا ہے یا f ڈوٹ s ویکٹر ہوتا ہے تو یہاں سے بل کا اور ڈوٹ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا کاریاں نکل کر جائے گا بل آپ کا کتنا دیا ہوا ہے 6i پلس 2j یعنی 6i پلس 2j کے اپے اس کا ڈوٹ ملٹیپلائی کریں گے کس کے ساتھ 3i کے اپ مائنس j کے اپے تو یہاں سے i کو i سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنے ہو جائے گا 6 3 18 اور i کو i سے کریں گے تو اے کو جائے گا اسی پرکار اس کو اس سے کریں گے تو ہمارا 3 کا 3 3 2 نیچ ہے مائنس کا کتنے ہو جائے گا 2 i کو جے سے کریں گے تو ہمارا سننے ہو جائے گا اور یہاں پر i کو جے سے کریں گے تو یہ بھی مارا سننے ہو جائے گا ان کی کرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوتا آپ نے سبھی نے صدیس کا عدیس کنن پڑھا ہوگا صدیسوں کا عدیس کنن تو اس پرکار سے ہوتا ہے تو اس کو آگے ہمارے پنسول کریں گے تو آپ کا کتنا نکل جاتا ہے 16 تو ان بل کے کارن یہ یہ بھی ستاپن ہو رہا ہے تو یہاں پر جو کاری ہو جائے گا آپ کا کتنا ہو جائے گا 16 جول ہو جائے گا تو اس کا جو رائی ٹنسر ہو جائے گا یہ ہوگا آپ سے نمبر یہ والا یعنی 16 جول اب چلتے ہیں ہمارے چھٹوے کیوشن پر سکسٹھ کیوشن میں آپ کو کیا بتانا ہے کہ جب ایک تیراک انچائی سے کودسے سمیں وہ ہے اپنی یعنی کودسے سمیں ہوا میں آسانی سے کلا باجی کر سکتا ہے یدی وہ ہے آپ کو کیا بتانا ہے کہ کوئی ہمارا تیراک ہے وہ کسی انچائی سے پانی میں گودھ رہا ہے تو وہ ہے کودتا سمیں جب ہوا میں رہتا ہے تو وہ ہے آسانی سے کلا باجی کرے لگا ان کی آسانی گمے گا الگ الگ اپنی کلا دکھائے گا تو وہ ہے کب دکھاتا ہے یدی وہ ہے اپنے ہاتھ پیروں کو پیتر مول لیتا ہے ہاتھ پیروں کو فیلا لیتا ہے یا اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے یا اپروکت میں سے کوئی نہیں آپ کو بتانا ہے کہ کب وہاں آسانی سے کلا بازی کر پائے گا تو یاد اکھنا جب وہاں اپنے ہاتھ پیروں کو بیتر موڑ لے گا تب وہاں آسانی سے کلا بازی کرے گا اور اس کا ریجن کیا ہے ہم سب ہی اینی دوستہ آپ نے پڑھا ہوگا جڑتو آگون کے بارے میں آئی یہ مارا کیا ہوتا ہے ایماری سکوائر ہوتا ہے جڑتو آگون کہتے کسے ہیں جیسے کہ ریکھے گتی کے اندر ہمارا جڑتو ہوتا ہے انرسی ہوتا ہے وہاں کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو ریکھے گتی میں جو چینج ہوتا ہے چینج ہوتا ہے یا پریویتن ہوتا ہے اس کا ویروت کرتا ہے یعنی یادی کوئی استیر وستہ میں تو وہاں استیر وستہ میں رہنا چاہے گی یادی موشن میں ہے تو وہاں موشن میں رہنا چاہے گی اس میں پریویتن کا ویروت کرتا ہے اسی پرکار سے گھنڈن گتی کے اندر جو جڑتو آگون ہوتا وہ ہے کیا کرتا ہے گھنڈن گتی کا ویروت کرتا ہے تو یہاں پر یادی اس کو کلاب آجی آسانی سے کرنی ہے تو اپنا تو جڑتو آگون ہوگا اس کو کم کرنا ہوگا جسے وہ آسانی سے یعنی گھوم سکے اپنی کلاب آجی جسے کھا سکے تو اسے کیا کرنے ہوگا جڑتو آگون کو گم کرنا ہوگا اور جڑتو آگن کو کم کرنے کے لئے اسے آر کا مان کم کرنا ہوگا یعنی اپنے ہاتھ پیروں کا یعنی جو فیلا ہو ہا اس کو کم کرنا ہوگا اس لئے کیا کرے گا وہ ہے اپنے ہاتھ پیروں کو بیتر موڑ لے گا تو اس کیوشن کا جو مارا رائٹمس روجائے گا وہ کا option نمو اے والا یعنی وہ ہے آسانی سے کلاب آج کرنے کے لئے اپنے ہاتھ پیروں کو بیتر موڑ لے گا اور بیتر موڑنے کے قرآن اپنا جڑتو آگون کم کر لے گیا یعنی کہ جو اس کی گھننگتی کے اندر جو اورو دوگا اس کو گھٹا دیتا ہے تو اس کا جو رائٹیم شروع جائے گا یہ والا اب چلتے ہیں سیونت کیوسن پر آج کا جو سیونت کیوسن ہے اس میں آپ کو کیا بتانا ہے کہ انیک بلے کے پربھا میں کسی پینڈ کا تورن سننے ہوگا آپ کو بتانا ہے کہ کوئی پینڈ ہے اس پر انیک بل کاریے کر رہے ہیں یعنی انیک بل کاریے رت ہیں اس کے بعد میں بھی اس کا تورن سننے ہے تو وہ ہے کب ہوگا پینڈ بہت ہلکا ہے یعنی اس کا جو ماس ہے وہ بہت ہی کم ہو ماس بہت ہی کم ہو یا پینڈ بہت باری ہو اس کا جو ماس ہے وہ بہت زیادہ ہو یا پھر پرنڈ کا جو بندو درومان ہو یعنی اس کا جو ماس ہے وہ مارا سننے ہو یا آروپیت سبھی بلوں کا سدیس یوگ سننے ہو تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ f is equal to مارا ایمی ہوتا ہے اور a is equal to مارا کیا ہو جائے گا f upon میں ایم تو یہ دی اس کا ماس آپ یعنی بندو درومان کر رہے ہو مارا سننے کر رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا مارا اس کا acceleration انند ہونا چاہیے تو اس کے لئے ایسیلریسن کو مارا سننے کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ایپ کے معنی کو سننے کرنا ہوگا تو اس کے اوپر جتنے بھی آروپیت بل ہیں ان کا سدیس یوگ ایسی سننے ہو جاتا ہے تو اس کا جو acceleration ہے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا سننے ہو جائے گا تو اس کا جو رائیٹ اونس رہ گا وہ سمنا ڈی والا یعنی اس پر بل تو کاریے کر رہے ہیں ماں لیتے ہیں 10 نیوٹن کا بول ادھر سے کاریے کر رہا ہے اور 10 نیوٹن کا ادھر سے تو ایک دوسرے کو نیگلی نیگلیٹ کرتے ہیں پانچ کا ادھر سے کر رہا ہے اور پانچ کا ادھر سے کرنا چاہیے یعنی اس پر بل تو کاریے کر رہا ہے لیکن سبی بلوں کا جو یوگ ہے صدیس یوگ ہمارا سننے پر آپت ہو رہا ہے تو یہاں پر ایپ کا مان سننے ہے تو اس کا acceleration بھی سننے ہو جائے گا تو اس کا جو رائیٹ انسر ہوگا وہ یہ والا آروپیت سبی بلوں کا یوگ ادھر سننے ہو جاتا ہے تو اس کا acceleration بھی آپ کا سننے ہو جائے گا اب چلتے ہیں ایٹ کیوشن پر آٹھوی کیوشن میں بہت اچھا کیونے نیومریکل ٹائپ کا کیوشن ہے ایسے کیوشن میں بی ایسے میں پچھے جاتے ہیں پچھلی بار پچھے گئے تھے چھ سات کیوشن نیومریکل ٹائپ کے تو تو میں آپ کو اس میں ویڈیو میں زیادہ نیومریکل آ گئے ہوں گے لیکن اگزہ تو اگلا موقع ٹیسٹ ہوگا اس کو بالکل ہمارا جس ٹائپ کی کیوشن ہے یعنی جتنی ٹوپک سے یعنی کیوشن پچھے گئے تھے اسی ریشیو سے میں کیوشن نوٹھاؤں گا اس سیم آپ کو جو بی ایسے فارو آرام کا پیپر ہوتا ہے اسی کے بیس پر میں فیجیسی کی کیوشن پروائیڈ کراؤں گا تو آٹھوی کیوشن میں بتانا ہے ایک ایم کے جی کی وستو وی میٹر پر سیکنڈ کی چال سے ٹھٹا کون پر ایک دیوار سے ٹکراتی ہے یہ ہماری کوئی وستو ہے اس کا ماس ہمارا ایم ہے اور یہ ہے وی ویلو سٹی سے اس یعنی دیوار سے ٹکراتی ہے اور ٹکرانے کے بعد سمان چال تھا سمان کون سمان ویلو سٹی تھا سمان کون سے اچھلتی ہے یعنی یہ اچھل گئی ہے ادھر تو اس کے سمویگ میں پریورتن ہوگا تو آپ کو بتانا ہے کہ اس کا جو سمویگ میں پریورتن ڈیلٹا پی ہوگا وہ کتنا ہوگا تو ماں لیتے ہیں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں سمویگ کا جو فورمولا ایم وی ہے تو اس کا جو پہلے کا جو ہمارا سمویگ ہے وہ ایم وی ون ہے اور بعد کا جو سمویگ ہو جاتا ہمارا ایم ٹو وی ٹو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گیند اچھل رہی ہے وہ ہی یعنی واپس جا رہی ہے تو ماس تو ہمارا سیم ہے تو ماس کو تو اپن بھار لے لیں گے وہ جو سمویگ میں پریورتن ہو جائے گا وہ جائے گا وی ون مائنس وی ٹو ہو جائے گا ان کی ویگ میں پریورتن ہمیں نکارنا ہے تو یعنی دوستو ویچی تو ویلو سیٹی ہماری سیم ہے لیکن اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے تو ڈائریکشن کے اندر اس کا پریورتن نکارنا ہے تو اس کو اپن گٹکوں میں چینج کریں گے تو یادی ٹکرانے سے پہلے اس کے گٹک کرتے ہیں ویلو سیٹی کے تو دوستو یہ ہمارا ٹھٹٹا ہے یہ اس کا آدھار والا گٹک ہو جائے گا تو اس کا آدھار والا گٹک پر جو اس کی ڈائریکشن وہ ادھر ہے اور اس کے ویلو سیٹی ہماری کتنی ہے یہ ہو جائے گی ہماری v کوس ٹھٹا اور یہ اس کا ہو جائے گا لبوات گٹک یہ ہو جائے گا ہمارا v سائن ٹھٹا ٹکرانے کے بعد ویلو سیٹی کے ا� rushing پر گٹک کرتے ہیں تو ادھر جائے گا تو اس کا 36 گھٹک کی ڈائریکشن ہماری ادھر ہو جائے گی اور لمبوت گھٹک کی ڈائریکشن ہماری ادھر ہو جائے گی یہ ہماری لمبوت گھٹک تو یہ ہو جائے گا V sin theta اور یہ ہمارا کیا ہے 36 گھٹک یہ ہمارا کیا ہو جائے گا اس کا V cos theta یدی اپنے اس کے لمبوت گھٹک کی velocity بات کرتے ہیں کہ same direction میں ہے پہلے V sin theta ہے تو بعد میں V sin theta ہے تو یہاں پر velocity میں کوئی بھی پریورتر نہیں ہو رہا ہے V2 minus یا V1 ہمارا سننے ہے 36 گھٹک میں اپنے بات کرتے ہیں تو پہلے تو minus x ڈائریکشن میں اس کی velocity ہے V cos theta تو یہ آپ کی V1 کا مان ہمارا کیا ہو گیا V cos theta اب minus کا یہ اب دوستو اس کی direction وہ وپریت ہو گئی ہے اور مان اس کا وہی ہے تو یہ اس کی دوسری velocity ہو جائے گی ہماری کتنے ہو جائے گی minus کی ہو جائے گی اور وہ کیا ہو جائے گے V cos theta ہو جائے گی اس پرکار سے اس پوری equation کو ہمارا سول کرتے ہیں تو ہمارا یہ M ہو جائے گا یہ minus minus یہ cos theta کھولے گا تو یہاں پر plus ہو جائے گا V cos theta plus V cos theta آپ کا کیا ہو جائے گا 2 V cos theta ہو جائے گا اور اس پرکار سے تو سنویگ میں پریویتن ہو جائے گا وہ آپ کا کتنے ہو جائے گا 2 M V cos theta ہو جائے گا یہ بہت important question ہے اسے question پوچھے جاتے ہیں ہاں لانکہ یعنی دوستو numerical ہے اگلا جو ویڈیو کا اس کے لئے تو numerical ہے وہ بلکل یعنی سیم ٹائپ کے numerical لوں گا جو آپ کے exam پوچھے گئے ہیں بلکل اسی type کے یہ numerical آپ کو تھوڑا hard پڑھ سکتا لیکن ایک آدھا numerical آپ کے exam میں ایسا پوچھا جاتا ہے تو آپ کو ایسے بھی میں نے پورے detail کے ساتھ اس کو کروایا ہے تو سول کرنا ہے آپ کو اب بات کرتے ہیں 9th question کی اس میں آپ کو کیا بتانا ہے کہ نم نمی سے کس کا درستی چھتر ادھکتم ہوتا ہے آپ کو کیا بتانا ہے کہ آپ کے پاس اس پرکار سے ایک تو plane mirror ہے سمتل درپن ہے ایک آپ کو دے دیا اتل درپن دے دیا ایک دے دیا اتل میرر یعنی concave mirror convex mirror concave اور plane mirror آپ کو بتانا ہے کس کا جو ہمارا درستی چھتر ہوگا یعنی field of view ہوگا وہ maximum ہوگا تو یاد دکھنا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ہماری کوئی بھی دکان وغیر ہوتے ہیں وہ اتل درپن لگاتے ہیں جس سے کی کیا ہوتا ہے کی وہ ہے اپنے دکان کو جتنا بھی سمان ہے اس کو ایک ساتھ یعنی اس mirror میں دیکھ سکے یعنی پورے دکان کا جو field ہوتا ہے اس کو cover کر لیتا ہے یعنی field of view اتل درپن ہوتا ہے یعنی اتل درپن ہوتا ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے تو اس کا جو رائے ٹوانسل ہو جائے گا واپسے نمبر سی والا یادی آپ بھول جاتے ہیں تو یاد دکھنا یادی دوستو یعنی جو کی کرنوں کو پھلائے گا یعنی کی اس پر یہاں سے اپن دیکھیں گے تو یہاں کتنے area کو کرے گا یہاں کی کرنے ادھر پھلائے گا اور یہاں والی کرن وہ اس کو ادھر پھلا دے گا یعنی کی اتنے سے area سے اپن اتنا area اس کے اندر cover کر سکتے ہیں بلکہ یہاں پر اپن بات کرتے ہیں یہاں area کو کم کرتے ہیں یہاں سے ٹکرانے کے اس کے اندر آتی ہے اور یہاں پر ٹکرانے سے یہاں در آئے گی تو یہاں area کو کم کرتا ہے plane mirror کیا ہوتا کہ یہاں سے ادھر پھل اتنا area دیکھتے ہیں تو یہاں سے یہاں پر آئے گا اور یہاں سے ٹکرانے پر یہاں پر ہے یعنی یہاں جتنا area اپن جہاں سے دیکھتے ہیں اتنا ہی area میں cover کراتا ہے بلکہ زیادہ area کون سا cover کراتا ہے وہ کراتا ہے امیر اتر در پڑ تو اس کا رائٹو سجائے گا option number C والا اب کرتے ہیں 10th question کے بعد اس میں کیا بتانا ہے دو ویشتی کرنے ترنگوں کے آیام کا انوپات تین انوپات چار ہے تو اس کی تیروتہوں کا انوپات ہوگا اس question میں کیا دیا ہوا ہے کہ جو ہماری ویشتی کرنے کی ترنگیں ہیں یعنی دو ترنگیں آپ کے پاس اس کا جو amplitude ہے یعنی دو یہ ہے A1 اور اس کا ہے A2 تو ان کا جو انوپات ہے وہ آپ کو کتنا دیا ہوا ہے تین انوپات چار دیا ہوا ہے اور آپ کو اس کی جو intensity ہے تیروتہ ہوتی ہے اس کا انوپات پچھا گیا کتنا ہوگا یعنی I1 اپون میں I2 پچھا گیا ہے تو یاد رکھنا ہم سبھی جانتے ہیں جو تیروتہ ہوتی ہے وہ کس کے سمان پاتی ہوتی ہے A2 کے سمان پاتی ہوتی ہے یعنی آیام کے سمان پاتی ہوتی ہے تو یہاں سے I1 اپون میں جو I2 ہو جائے گا ہمارا A1 کا سکوائر پلس A2 کا سکوائر ہو جائے گا یعنی کہ جو آیام کا جو انوپات ہے اس کا سکوائر کر دیں گے تو یعنی کہ 9 اپون میں 16 تو اس کا جو رائے ٹینسر ہو جائے گا ہو جائے گا 9 بٹے 16 یعنی تیروتہوں کا انوپات یہ ہوگا تو اس کا رائے ٹینسر ہو جائے گا اپسٹر نمبر C اب بات کرتے ہیں 11 ویقیشن کی اس میں کیا بتانا ہے کہ کسی چالک لوب کو جب چومب کی اچھتر میں گتی کرائے جاتا ہے تو اس میں پریریت آویس کا ماں نیر بر کرے گا اس میں کیا دیا ہوا کہ آپ کے پاس اس کو ایک چالک دھاتتو کو یعنی چالک کا بنا ہوا کیا ہے لوپ ہے اس کو یادی چومب کی اچھتر میں گتی کروائے جاتا ہے چومب کی اچھتر میں یعنی موشن کروائے جاتا ہے تب آپ کو بتانا ہے کہ اس کے اندر آویس اتتپن ہو گیا یا بولتے ہیں جو EMF ہوتا ہے ویدود واہگ بل اتتپن ہوتا وہ اتتپن ہوتا ہے وہ ہے کس پر نیبر کرے گا چومب کی اپلاکس میں کے پریویتن کی ادھر یعنی دی PAI man me ڈی ٹی کے ہے یا چم کے پی64 م Mỹ ڈیک ڈیفائیی پر نیور کرےگا چوم کیا فلکس میں کل پری پریوٹھن پر یعنی چوم کے پلیکس میں دوگر الانٹر کیا شeffect southwest Fox infinite تو طرح پہلے والا والا اور ہوتا ہےётся Schatz ڈکی نہیں شفارت مختلف میں زندگیانAccent یا جو انتیم چوم کیا فلکس پر ی تو نے شا说 سکت کے باتھیں حسنًا بات کریں گا تو بتائیں آریٹ نسل کیاً ہوگا دوستہ مازو خردر ڈیوٹی نیم ہے وہ ہمیں یہ ہی بتاتا ہے یعنی کی جو کوئی ایک ہمارا بند لوپ ہے اس کو یادی کسی چوم کے اچھے تینے میں گتی کروایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ویدوت واحق بل اتھپن ہوتا ہے وہ کس کے سمان پاتی ہوتا ہے چوم کے فلکس میں پریورتن کی در کے برابر ہوتا ہے یادی اس کو اپنے اس پرکاہ سے گتی کروائیں کی اس کے اندر جو چوم کے فلکس میں پریورتن ہو رہا ہے وہ تیج ہو یعنی پہلے جاتا ہو اور اچانک سے اس کا چوم کے فلکس بڑت جاتا ہے گھر جاتا ہے تو اس کے اندر زیادہ اچھے ضمن ہوگا یادی اس کو دھائی دیرے گتی کروائی ہیں اس کے اندر چوم کے فلکس میں پریورتر کی در ہوتا ہے تو χاрупانا کم ہوگا چاہے چوم کے فلکس میں پریورتن کی در ہوتا ہے تو خلقس میں پریورتن در ہوتا ہوتا ہے اس کا right answer ہوتا ہے. ان کی یہ ہے بتاتا ہے لینس کا نیم کی جو ویدت واحق بل انہی کارنوں کا ویروت کرتا ہے جس کارنوں سے اتپن ہوا ہے تو اس کے لیے اپنے نیگٹی چنل لگایا جاتا ہے اور اس کا جو فورمل ہوتا ہے ان دی فائی اپ آئی اپن میں ڈیٹ تزائی نہیں چونکیا پھلاکس میں جو پریویتن کی در ہے اس پر نیبر کرے گا تو اس کا رائیٹ میں سجائے گا اپسا نمبر اے اب آپ کا باروہ سیدھے دارہ واہی چالک کے سمیح پہ چنب کی اے بھل ریخاؤں کی دشہ ہوگی اس میں کیا بتاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سیدھہ دارہ واہی چالک ہے اس پرکار سے اور اس میں ایدھ دھارہ بہ رہی ہے یعنی دھارہ واہک ہے تو اس کے چاروں اور چونکے چھتر بھی اتپن ہوتا ہوں اس کی ڈیریکشن کس پرکار سے ہوں گی آپ کو بتاتا ہے کہ چالک کی لمبائی کی اندیس ہے چالک کی لمبائی کی اندیس ہوں گی یا ترجے بہار کی اور یعنی اس پرکار سے ترجے بہار کی اور ہوں گی دھر ادھر ادھر اور اندر کی اور پرشت کے اندر کی اور یا چالک کے لمبت ورتاکار ہوں گی یا ہیلکس ہوں گی اس پرکار سے اسپرنگ کے روپ میں ایسے بناتی ہوئی ہوں گی تو بتائی اس کا رائے ٹینسر کیا ہوگا اس کا جو رائے ٹینسر ہوگا ہوگا اپنے پٹا ہوگا جنرل جو مارا چوم کے پھلکس اتھر 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 اتھ دوار میں یعنی یا کوئی بیمارت شہد ہوتا ہے اس کے اندر ڈاننے کے لیے جس ڈائریکشن میں اس کو گھومائے جاتا ہے اسی ڈائریکشن میں ہمارے کیا ہوتے چمکیا بل ریخاؤں کی دیسہ ہوتی ہے تو اس پرکار سے یاد دکھنا یعنی ورتی ہوتی ہے اس کے لمبوتے تو اس کرائیٹوں سے جائے گا اپسن نمبر سی یعنی چالک کے لمبوت تل میں ورتاکار ہوتی ہے یہ جو چالک کا تل ہوتا ہے اس کے لمبوت یعنی تل میں ورتاکار ہوگی اب بات کرتے ہیں تیروہ کیوسن کی اس میں کیا بتانا ہے کہ ایک دھاتو کے چالک میں پانچ ایمپیر کی دھارہ پروائیت ہو رہی ہے تو کلاب کے ماترک میں پرتی منٹے پروائیت آویس ہوگا یہ بھی بلکل آسان کیوسن ہے اس میں یعنی ایک سیکنڈ میں جو پروائیت آویس ہے وہ آپ کو بتانا کتنے ہوگا تو آپ نے پڑھو کا ڈیفینیشن دھارہ یعنی دھارہ کسے کہتے ہیں دھارہ اپن کسے کہتے ہیں کی کوئی ایک چالک ہے یہاں سے پرتی سیکنڈ جو آویس کی یعنی پروائیت کدر ہوتی ہے جو آویس پروائیت کدر کیو اپون میٹی ہوتی ہے اسی کو اپن دھارہ کہتے ہیں اور یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اس کے دھارہ کتنی بیرہ ہے پانچ ایمپیر اور آپ سے پوچھا کہا کہ آویس کے پروائیت کدر یعنی پرتی ایک منٹ میں کتنا آویس جا رہا ہے ایک منٹ میں تو دوستو یہاں پر آویس پروائیت کدر تمہارے کے ہوتی ہے پرتی سیکنڈ ہوتی ہے تو آپ کو اس کے اندر کیا بتانا ہے کرنٹ تو اس کا رائٹ آنسر میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں کی آئی اس اگلٹ ہمارے کے ہوتا ہے کیوں اپن میں ٹی ہوتا ہے تو آئی آپ کو یہاں پر پانچ دیا ہوا ہے وہ ٹی کتنا دیا ہوا ہے ساٹھ سیکنڈ یعنی ساٹھ سیکنڈ میں کتنا جائے گا تو اس کو یہاں سے ساٹھ سے ملٹیپلائی کریں گے تو چھپنج یو تی سے آپ کا رائٹ یہاں سے نکل کر آئے گا تین سو یادی آپ کو نئی سماز میں آیا تو میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں دارہ کا فورمول ہوتا ہے آویس میں پروائی کی در ہے یعنی کیوں اپون میں ٹی کیوں ایس اکول تمہارا ہو جائے گا آئی ٹی آپ کو آئین کی آئی کمان دیا ہوا ہے پانچ اور ٹی دیا ہوا کی پرتی یعنی منٹ پرتی یعنی ایک منٹ میں کتنا پروائی تو رہا ہے تو ٹی کا مانا پن کتنا رکھیں گے ساٹھ سیکنڈ رکھیں گے اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا کتنا نکل کر آ جائے گا تین سو کلام تو اس کا جورائی ٹی انسل ہو جائے گا ہو جائے گا آپسہ نمر سی اب دیکھتے ہیں چودہ کا کیسے نے اس میں کیا دیا ہوا کی ایک سمانتر پلیٹ سنداریتر کو آویشت کیا جاتا ہے یدی پلیٹوں کے پرس پر دور ہٹا رہا جائے تب آپ کو اس میں بتانا کی آپ کے پاس اس پرکار سے کوئی ایک سمانتر پلیٹ سنداریتر ہے اس کو آویشت کر دیا گا یہاں پر پلس آویش ہے یہاں پر نیکیٹی آویش ہے اب آپ کو بتانا ہے کہ اس کو یدی اپن دور کریں گے ایک دوسرے سے دور لے کے جا رہے ہیں تو اس کی دھاریتہ کا مان بڑھے گا ویبوانتر کا مان بڑھے گا کل آویش بڑھے گا یا آویش اور ویبوانتر سمان رہیں گے تو بتائیں اس کا رائیٹ او سر کیا ہوگا تو سب سے پہلے دوستو آپ کو پلیٹ کے قارن اس کے اندر جو ویدو چھتر ہے اس کا فورم یعنی کہ مان کیا ہو جائے گا ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک پلیٹ کے قارن جو جو ہمارا چوم یعنی ویدو چھتر ہوتا ہے وہ سیگما اپون میں 2 ایپسائل اینوٹ ہوتا ہے یہاں پر دو پلیٹیں ہیں اور پلیٹ سے دور ہوگی اور مائنس کے قارن اس کے مائنس کی اور ہی ہوتی ہے تو دونوں کے قارن جو چوم کے چھتر برابر ہوگا سیم ڈائریکشن میں ہے تو ٹوٹل یہاں پر جو ہمارا ویدو چھتر ہو جائے گا ہو جائے گا آپ کا 2 اپون میں ایپسائل اینوٹ ہے یہاں پر میں چوم کے چھتر بول دیا بلکہ یہاں پر ویدو چھتر تو ویدو چھتر آئے گا تو ای کمان ہی ہو گیا اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ وی اس جو کمان ہمارا مارا کام ہوگا تو تو اس کا جو رائے ٹیمسر ہو جائے گا یہ ہوگا آپسہ نمبر بی والا یعنی یہ دی شوری دوستو بی والا نہیں ہوگا آپ دوری کو گٹھایا جا رہا ہے تو یہاں پر دوری کو گٹھائیں گے تو بھی کمان بھی ہمارا گٹھنا چاہیے تو یہ والا نہیں ہوگا بلکہ دھاریتہ کا فورمولا آپ سب بھی نہیں پڑھ رکھا ہوگا وہ ہمارا اے ایپسائلن نوٹ اپون میں کیا ہوتا ہے دی ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دیپن ڈی کو گٹھائیں گے تو ہمارا سی کمان بڑھے گا تو اس کا جو رائے ٹیمسر ہوگا یہ والا ہوگا دھاریتہ بڑھے گی یعنی دوستو بی والا فورمولا تو یاد اکھنا وہ ہمارا سگما ڈی اپون میں ایپسائلن نوٹ ہوتا ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں سگما کیا ہوتا ہمارا کیوں اپون میں اے ہوتا ہے ایک آنک سے طرف پر آوے سے اس کا فورمولا یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ بی والا ہوگا وہ جائے گا ہمارا کیوں ڈی اپون میں اے ایپسائلن نوٹ تو اس پرکار سے ہمارا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ویباو ہوتا وہ تو ڈی کے سمان پاتی ہوتا ہے دی کمان بڑھے گا تب ویباو کمان بڑھے گا یہاں پر ڈی کمان کم کیا جا رہا ہے تو ڈی کمان کم کرنے پر تو وی کمان بھی ہمارا کم ہوگا اور یہاں پر ڈی کمان پالن کرتی ہے آپ کو بتانے کی آپ کے پاس کوئی ایک واسطوی گیس ہے اور وہ آدھرس گیس کی طرح کب ویوار کرے گی یا جو آدھرس گیس کا سمینکن ہوتا ہے پی وی ایج کل ٹو این ناٹی یا پی وی ایج کل ٹو این کمانے کو تو آٹی ہو جاتا ہے تو اس گیس کا آئین کے پالن کب کرے گی دوستو یہ جو سمینکن ہوتی ہے وہ یاد اکھنا آدھرس گیس کے لیے ہوتی ہے اور آدھرس گیس کون سی گیس ہوتی ہیں جن کے اینو کے مدے کا جو انترانے کی بھل ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے سننے ہو وہ ہی ہماری آدھرس گیس ہوتی ہیں وہ دوستو واسطوی گیس ہوتی ہیں ان کے اینو کے مدے کا بھل ان ещё سننے نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ اس کا پال نہیں کرے گی یا ان کے انکہ کیا جو فورس ہے انترانے کی فورس ہے اس کو سننے کرنا ہوگا سننے کرنے کیلئے کیا کرنے گی اس اینو کو دورے جانا ہوگا دور gegangenے کیلئے کب لے جائیں کہ ہے کہ جب اس کو گرم کریں گے اس کا تیم پریسر اچھ کریں گے تو کیا ہو گا ایساں میسے پ taxation ہو گا تو یہ دور دور جائیں گے اور ایک condition کیا ہو گا ہے اس کا پریسر کا معنی اپن کم کریں گے یادی پریسر کم کریں گے تو بھی یہ کا حضور ہو گانی دور دور withانگ ہے انہوں تو اس پرکار سے انہوں دور دور دو جائیں گے تو یہاں پر ا Sonroik volume کا سننے ہجے گا تو اس کو سننے کرنے خش유�ہنے کے لئے کے لئے تو کیا کریں گے میرے پریسر کو تو کو اپن کم کریں گے اور تیم پریسر کو اپن زیادہ کریں گے تو آپ اس کو رٹنا نہیں ہے اس پرکار سے مجھنا ہے کہ انترانوی بل کو سننے کرنے کی لئے کیا کریں گے اس کا پریسر بڑھائیں گے جسے وولیوم بڑھے گا نہیں تیم پریسر بڑھائیں گے جسے وولیوم بڑھے گا اور پریسر کو کم کریں گے تو اس کا جو رائے ٹامس کو جائے گا سی والا یعنی نیون داب اور اچھ تاپ پر جو ہماری واشتیوی گیس ہوتی ہے وہ پی وی اچھ گل ٹو آرٹی سمیکن کا پالن کرے گی یا کہتے ہیں واشتیوی گیس کی آتی ہے آدھرس گیس کی طرح ویوار کرنے لگ جائے گی کیونکہ یہ دی اپنے نیون داب کریں گے اور اچھ تاپ کریں گے تو اس کے جو انو کا جو انترانوی بل ہے وہ ہمارا سننے ہو جائے گا اور آدھرس گیس کا بھی سننے ہوتا ہے تو یہ آدھرس گیس کے ایکوال ہو جائے گا تو اس پرکار سے اس کا یاد رکھنا اب دیکھتے ہیں سوڑا کا کیوشن سرال آورت کرتے ہوئے ایک کڑن کا آیام اے ہے تتہا کونی اے ویگ بھی ہے تو ادکتہ ویگ تتہا ادکتہ ورن ادکتہ ورن کا انپاعت ہوگا آپ کو کیا دیا آپ کی کوئی کڑن کڑن اس پرکار سے سرال ہارمورنگ موسن کر رہا ہے اس کا جو آیام ہے وہ آپ کو اے دیا واہ ہے اور اس کی کو دوسرہ موسن کر سیں گئی سوٹک کیque connects تو اگلی وجہ چلkor یا ٹھپ også ورن اگلی وجہ چگ personalities کو اپنے resolver اس کا جو رائے ٹانس ہوگا وہاں اوفیر بے والا یاد نہیں ہوں کی میکسوم ویلوس ٹی کتنی ہوتی ہے اور میکسوم اس لیشن کی تی نیتی ہے تو یہ فور پہ کاملہ آپ کو یاد دکھنا کی جو ویلوسٹی کا جو فور مول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اومیگا ٹو میں پوشترک میں ہوتا ہے اے اسکوائر مائنس وائی اسکوائر اور اس لیشن کا جو فور مول ہوتا ہوا میکسی وائی ہوتا ہے اور یا دکھنا جو اس لیشن ہوتا ہے وہ مادہ بندوں پر تو نیونتم ہوتا ہے اور جو ہمارا kahkaha تم بندوں ہوتا ہے یا جو میکسیموم آدم والی بندوں پر اس کا جو ایسیلروں ہوتا ہے وہ ہمارا میکسیموم ہوتا ہے تو یہاں پر وائی کامانتا دی اے رکھیں گے تو ہمارا میکسیمم کاں پرں جائے گا اس کا اومیگاہ رکھیں گے ویلو سٹھی کا جو میکسیموم هون马ا مادام اس تحضہ مٹ آتا ہے وہ چرم بندوں پر اس کا ممت场 حائم ہوتا ہے تو اس کا جو مان نکل کر آئے گا وہ وہ ہمارا دا Looking kur ode اور اومیگا اے اپون میں اومیگا اسکوار اے کریں گے تو آپ کا کتنا نکل کرائے گا تو اس کا رائٹیون سجائے گا اپس نمبر بی اب بس ترکہ کیوشن ہے اس میں کیا بتانا کہ جب ارد چالک کو گرم کرتے ہیں تو اس کا پرتی رود آپ کو بتانا کہ آپ کے پاس کوئی سیمیکنڈکٹر ہے اس کو یہ دی اپن گرم کرتے ہیں تیمپریچر دیتے ہیں ہیٹ دیتے ہیں تو آپ کو بتانا کہ اس کی جو پرتی رود ہوگا ریجسٹینس ہوتا ہے وہ کس پرکار سے چینج ہوتا ہے تو یہاں دکھنا جو ہمارا چالک ہوتا ہے چالک میں تو کیا ہوتا ہے کہ تیمپریچر کے بڑھانے پر جو ریجسٹینس کا مان ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے کیونکہ اس کے اندر چالک میں پہلے سے الیکٹرون ہوتے ہیں یعنی تیمپریچر بڑھائیں گے تو الیکٹرون کے آنے کی گنات وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی آپس میں جو سنگٹون ہوتا ہے تکریں ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کا جو ریجسٹینس کا مان بڑھ جاتا ہے یعنی دھارہ میں عورت کرنے لگ جاتی ہیں یہ تکر تو اس پرکار سے تیمپریچر بڑھائیں گے یعنی ریجسٹینس کا مان بھی بڑھتا ہے وہ سیمی کنڈکٹر ہے یعنی ارد چالک میں کیا ہوتا ہے جو ہمارا پہلے سے اس کے اندر الیکٹرون بہت کم ہوتا ہے یعنی چالکتہ بہت کم ہوتی ہے تو جیسے ہی تیمپریچر بڑھائیں گے تو اس کے اندر الیکٹرون بڑھیں گے وہاں ان کی الیکٹرون بڑھ کر کیا کریں گے ہی چالکتہ کو بڑھاتے ہیں چالکتہ کو بڑھانے کا مطلب اس کا ریجسٹینس کم کر دیتے ہیں تو یاد رکھنا کہ ارد چالک کیلئے جب تیمپریچر کا مان بڑھائے جاتا ہے تو ریجسٹینس کا مان ہمارا کم ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہمارا رائے ٹرینسل جگہ ہو جائے گا نہیں چالکتہ کو گرم کرنے پر اس کا جو ریجسٹینس ہوگا وہ ہمارا گھٹ جاتا ہے ایک اسے نور پچھا جاتا ہے جو ہمارا پرتیرود تاپ گناک ہوتا ہے پرتیرود تاپ گناک وہ ہوتا ہمارا ایلپا تو یہاں پر اس کی بیتکرمان پاتھ یہ تو یاد رکھنا ارد چالک کی اس کا مان نیگیٹی ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تیمپریچر کا مان بڑھانے پر پرتیرود کا مان کم ہو رہا ہے تو پرتیرود تاپ گناہ آپ کا کم ہو جائے گا جانی گھیٹیو ہوتا ہے چالک کےusement کا مان ہمارا پو جیٹیو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے یہاں پر تیمپریچر کا مان امیادی پر проблема tapi تو یہ کسین بھی آپ کا آیا ہوا ہے جو کا آیا ہے اس کا مرور کو چالک کا تو کیا ہوتا ہے کہ پو جیٹیو ہوتا ہے اور اٹھ چالک کا نیگیٹیو ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں اٹھارا کا کسین اس میں کیا بتانے کی کیسا کرنوں کے سمنج میں پر کیا کتھن ستے نہیں ہے آپ کو بتانا کہ ان میں سے کون سا کتھن ستے ہے پہلا دیا ہوا ہے کہ یہ ہے الیکٹرون پونج ہوتی ہیں تو کیتھوڑ کرنوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے کون کون سے ہیں یعنی جو بار بار آپ کے اگزام میں پوچھے جاتی ہیں تو پہلا تو یہ یاد رکھنا کہ اتھپن کیسے کی جاتی ہیں دوست ہماری کوئی ویسر جنر نہ لکھا ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہمارا کیتھوڑ ہوتا ہے یعنی نیگٹیو سے جڑا ہوتا ہے اور یہ آپ کا اینورڈ ہوتا ہے یا آپ کا پوزیٹیو بیٹی سے جڑا ہوتا ہے جب کیتھوڑ پر اپن کیا کرتے ہیں کی یعنی اچھ تیروتہ والی یعنی اچھ اینی فریکنسی والی یا انٹینسٹی والی جو پرکاس ہے وہ آپ جت کرواتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں اس سے الیکٹرون یعنی پونج او سرجیت ہوتے ہیں اور وہ یعنی نیگٹیو آویس ہونے کے کے Пوجٹیو کی اور آکرا diminished ہوتے ہیں تو یہ جو الیکٹرون ہوتے ہیں یہ ادھکculosity ہوتے ہیں تو یہ چ jug cuidisんہ کچھ giorn2 اٹھ کیلے کے nya کہتے ہیں تو یعنی کیتھوڑ کرنے کی جاتے ہیں ہوں جنگٹیو پرکاس آپ دید کرواتے ہیں تو اس پرکاس اپنے اپنے اب اس کوョcke پیجس پیش پیٹی تینے کیا ہوتے ہیں یعنی کچھ difwار کے ہوتے ہیں یعنی دوسرا کیا ہوتا ہے کی ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ یاد ہے نا پرکاس کی ویلوسٹی ہوتی ہے اس کی لگ بگ ایک بٹا تیس ہوتی ہے یا پھر بول سکتے ہیں اپن ایک بٹا دس ہوتی ہے یعنی دس انٹو ٹین کی پاور یعنی سیون کی فور میں ہوتی ہے پرکاس کی ویلوسٹی ہمارے کے ہوتی ہے ٹین کی پاور آٹ ہوتی ہے وہ جو کیتھوڈ کینڈوں کی ویلوسٹی ہماری ہوتی ہے تو اس کا جو ایسا تک ختم ہوگا ہمارا یہ والا ہوگا کہ یہ ہے پرکاس کی چال کے سمان چال سے چلتی ہے بلکل گلت ہے کیونکہ یہ پرکاس کی جو چال ہوتی ہے اسے کم چال پر چلتی ہے اور یہ والا بھی یاد رکھنا کی ہے چونکہ چھتر وکشے پیس ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ دیس پر آویس پائے جاتا ہے اور آویس کیا ہے گتی شیل ہے تو ہم نے پڑھائی کہ جو گتی شیل آویس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے چونکہ چھتر رتپن کرتا ہے اور چونکہ چھتر سے یعنی پرباویت پہ ہوگا اور جو چھتر آویس ہوتا ہے وہ کیول ہمارا ویدو چھتر رتپن کرتا ہے تو یہاں پر جو آویس ہے وہ ہمارا گتی شیل ہے یعنی لیکٹون گتی شیل ہے تو یہ چونکہ چھتر سے وکشے پیت ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ہمارا صحیح ہے یہ ہے ایک آویسیت کرنا کیونکہ لیکٹون پر ہم سبھی جانتے ہیں مائنس کا ایک پوائنٹ چھے گناہ دس کی گناہ تو مائنس گونیس ہوتا ہے تو اس پرکاس سے اس کا جو ستیا کتھن آپ کا کون سا ہو جائے گا یہ ہے پرکاس کے چال کے سامان سے چلتی ہے بلکہ یہ اس کے چال سے نہیں چلتی ہے بلکہ لگوار اس کی جو ویلو سٹی ہوتی ہے اس سے دس گناہ کم ہوتی ہے یعنی اس کی دس کی پاور آٹھ کی فور میں ہوتی ہے تین گناہ دس کی پاور آٹھ ہوتی پرکاس کے چال اور ان کی چال ہوتی ہے وہ دس کی پاور سیون کی فور میں ہوتی ہے اب آپ کا گونیس کا کیونکہ اس میں آپ کو بتانا ہے کہ ہائٹروجن پرمانو کے بور مونڈل میں نیمنتم کقصہ میں ہوتی ہے یعنی ہمارا ہائیٹوزن پرمانو کا جو بور موڈہل وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے نابک میں پروٹون اور نیوٹرون پائی جاتے ہیں اور الیکٹرون اس کے چاروں اور اینئے الگ الگ کقسہ میں چکل لگاتے ہیں تو اس کی جو پہلی کقسہ ہے اس کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ جو الیکٹرون کی انرجی ہوگی نم contam اینئرڈی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو آپ کو یاد اکنا ہے دوستوں نمتم اینئے کہ جو پہلی کقسہ ہوتی ہے اس کے نی Lock ووڈٹ ہوتی ہے مینرس کے 5300 جس زیادہ واری فریکنس کے Z jakie ڈال Cincinnati Wellington 3048 ty söyleye shrرب عادتی نیز برنابراہ اور اگلی واری فرقی ہے، اگری شودت ہے جب اینج لتاکی ہےakukan is لا shao رہاictions ای ہو ت Convencion یک لی کا کرتا ہےalım لaktر آنس وور cricket wat فرقی IfThase 950 بعد زیادہ واری میرا شgovernہ تھی بذحنای نیو نیونٹ pomp فرقی ہےering کی خرقی ہے مان مکسیموم ہوتا ہے تو دوستو اس کا یعنی مان آپ نے ادکتم نہیں کریں گے یہاں پر یاد رکھنا اس کا جو نسائن ہوتا ہے وہ نیگیٹیو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا یعنی ادکتم ہے لیکن نیگیٹیو ہے تو اس کا جو مان ہو جائے گا وہ نیونتم ہو جائے گا کیونکہ نیگیٹیو ہے اور یعنی زیادہ مان ہاں کی تو اس کا مطلب یعنی سب سے چھوٹا یہی ہوگا تو یاد رکھنا جو الیکٹرون کی جو یا پھر پرمانو بورک کی جو نیونتم کقصہ ہوتی ہے اس کے اندر جو انرجی کا مان ہوتا ہے وہ مارا نیونتم ہوتا ہے اور کئی بارہ اس کا مان بھی پوچھ لے جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا تیرہ پوائنٹ اچھا ہے الیکٹرو بورٹ ہوتا ہے اس کی پہلی کقصہ میں یا نیونتم کقصہ میں تو اس کا جو رائے ٹیونسر ہو جائے گا ہو جائے گا وہ اپسے نمار سی والا یعنی نیونتم ہوتی ہے اب ہاتھ کا انٹیم کیوس انہیں اس میں آپ کو کیا بتانا ہے کہ پرتیاورتی دھارہ کی شکر مان تحت ورگ مادے مول مان کا انوپاعت ہوگا آپ کو بتکیا بتانا ہے کہ دوستو مارے جو اسیلیشن کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا جو شکر مان ہوتا ہے آئی نوٹ اور دھارہ کا ورگ مادے مول مانے آرامس مان ہوتا ہے ان دونوں کا ریشیو بتانا ہے کتنے ہوتا ہے تو آپ نے پڑھا کھا گا بلکل آسان کیوں جانا آئی آرامس کا فورمول ہوتا ہے وہ آئی نوٹ اپون میں روٹ ٹو ہوتا ہے اور یاد اگنا آپ اس سے بھی کنفیز ہو جاتے ہیں آئی ایوریز کا جو مان ہوتا ہے اس کا جو مان ہوتا ہو دوستو پائی میں ہوتا ہے یعنی تو آئی نوٹ اپون میں پائی تو اس پرکار سے یاد اگنا ہمیں پوچھا گیا ہے کہ آئی آرامس اور آئی نوٹ کا ریشیو شکر مان اور ورگ مادے مون مان یعنی آئی نوٹ اپون میں آئی آرامس پوچھا گیا تو آئی آرامس کو ادھر لکھے آئیں گے روٹ ٹو دو ادھر لکھے جائیں گے تو آئی نوٹ اپون میں آئی آر ایم ایس یہ آپ کا کس کے برابر ہو جائے گا روٹ ٹو کے برابر ہو جائے گا تو اس کا جو رائیٹ اینسر ہو جائے گا وہ جائے گا option number C کئی بار دوستو اپنے جانتے ہیں کہ IRMS کا مان ہوتا ہے I note upon me root 2 تو اس کا ریشیو بھی یہی ہوگا یعنی جلد واجی میں اس کا رائیٹی انسر یہ کر دیتے ہیں تو اس کا پیسنس یعنی جو فورمولا ہے اس کو لکھنا ہے اور پھر آپ کو جو پچھا گیا پہلے یعنی سکر مان پچھا گیا تو I note کو اوپر کریں گے ورگ مادے مول مان اس کو نیچے کریں گے تو یہ ہمارا root 2 نکل کر آتا ہے تو اس کا جو رائیٹی انسر ہوگا یہ والا اسی کے ساتھ آپ کے جو آج کے 20 کیسن وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اسی پرکار سے آپ کو 20-20 کیسنوں کا ریگولر جو موک ٹیسٹ وہ پروائیٹ کرا جائے گا تو آپ ہمارے ساتھ continue بنے رہے اور آپ کی جو دوسری سیریز ہے وہ بھی continue رکھی جائے گی ہم اس کے اندر جو چل رہا ہے کلام کی نیم کی بارے میں بات کریں گے اس کا جو پہلا ویڈیو تھا اس ٹیٹکس کا وہ ہم نے کر لیا ہے تو ہم ملتے ہیں آپ کو ایسی اچھ اچھے ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ سبھی کو جائے ہنج جائے بھارت